اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گئے آج ہم بنائیں گے آلوکی مالوکیمی کے لئے سب سے بہلے کڑھائی میں دو سو گرام آئیڈ ڈالوں گا اس میں دو موٹی لاچی دارچینی اور تیز پتہ ڈالوں گا اب اس میں دو ایٹسو گرام میں نے پیاز ڈال دی ہے اس میں پیاز کو اچھی طریقے ہم ڈائیڈ برون کر لیں گے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے اب اس میں ایک کلو میں مٹن کا کیمہ ڈال دوں گا کیمہ کو اچھی طریقے مکس کر لوں گا جیسے یہ برون ہوگا کیمہ یہ دیکھیں جی اب یہ ہمارا کیمہ برون ہو گیا اس میں ڈیک ٹی سپون میں نمک ڈال دوں گا ایک ٹی سپون لال مرچ پوڈر ہے ہاف ٹی سپون حلدی اب اچھے طریقے اس کو مکس کر لوں گا جگہ چاہ سے پانچ ادر تماٹر ہے اس میں اچھے درو کے تماٹر کو مکس کر لوں گا یہ دیکھیں جی اچھے در کے مکس ہوگے تماٹر اس میں ابھی اس میں آدھا کپ دہیگہ میں ڈال دوں گا یہ دیکھیں ج serpent آدھا کپ میں نے ریگڈا دیا اچھے در کے اس کو مکس کر لوں گا ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو دس سے بارہ میٹ کیلئے میں دام پر لگا لوں گا تاکہ ہمارا تماٹر بیچ میں گال جائیں یہ دیکھیں ہمارے کمارٹر کھال گیا اور پانی بھی خوشک ہو گیا ابھی میں اس میں آدھا کلو آلوں ڈال دوں گا اچھے درکے مکس کر کے اس میں میں ایک گلاس پانی ڈال کے دس سے بارہ میٹھ کے لیس کو دم پہ لگا دوں گا ابھی تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکیے کچھ دوست دیکھ کے ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیں پرید ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ہمارے حالوں بیچ میں کھال گئے ہیں اچھے درکے تو ہمارا کیمہ تیار ہو گیا ابھی اس میں خوشک دھنیا اور زیرہ پوڈر ڈال کے اس کو اچھے درکے اس کی بھنائی کر لوں گا یہ دیکھیں جی ہمارا کیمہ بے ہوتی بہترین قسم کا کیمہ ہمارا تیار ہو گیا ابھی میں اس کے اوپر سبس دھنیا ادھرک اور ہری میٹ آب کے گارنش کر دوں گا مکس کر دوں گا اس کو دیکھیں ہمارا حالو کیمہ تیار ہو گیا ابھی اس کو ہم ساروکار لیں گے بول میں ڈال کے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے ہو گیا اللہ